سری رام جنم بھومی کا کیس ہم نے ہی لڑا تھا ہم اس میں مکھ پکشکار تھے انیس سو انچاس سے ہندو مہا سبا کے کیس تھا دوہجر چھے سے ہم نے اس کو کیا تو رام مندر کے کیس کا بھی مکھ روپ سے ہندو مہا سبا نہیں لڑا تو دیس کے لیے ہمیسہ رچناتمک کار ہندو مہا سبا شند مہا سبا کرتی رہتی ہے تو اس میں جہاں بھی اپنی تیاقی بات آتی ہے مہا سبا لوگ کرتے ہیں بھگوان چٹرگوپت کے جو پراشین مندر ہے وہاں پہ ماننی آر کے سنہا جی پورو راج سبا سدھ سے جو ہیں ان کے نیمنٹر پہ ہم آیا ہے بابو جی کے دوارہ چلائے گیا ہے سنگت پنگت کا جو آیوجن ہے تو پٹنا میں بھی اس پویتر دھرتی بھی جو آچار چھڑکے کی دھرتی ہے جو ہماری یاد بھگوان چٹرگوپت کی اسٹھلی ہے تو یہاں پہ سنگت پنگت کا کارکرم آج سام کو رکھا گیا ہے اس میں سبھی سماج کے لوگ آتے ہیں جو چٹرانس ہیں اور آ کر کے ایک دوسرے کو کیسے سناتن دھرم کو مجبوط کیا جائے کیسے سماج کو مجبوط کیا جائے تو بابو جی نے ایک ادھارن پیس کیا دیس دنیا کے سامنے تو آج پریڑا لینے کیا ہو سکتا ہے کہ سوہ دھرم کو آپ مانو اپنے جو دیوتا ہے ان سے آثیر باد لو تب ہی سب کے آثیر باد آپ کو پھلیت ہوگا اسلامی سنسائیں جو کہتی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے جائے نہیں بولتے ان کو تو پتوہ جاری کرنا چاہیے اور ان کی آتودین ورشی کی صدستہ نرست ہونی چاہیے ان کی سنسط صدستہ جو ہے بلکل ختم ہونی چاہیے جانی چاہیے پردیپ مصرہ کانڈ کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو رادہ رانی کو لے کر کے جو باتیں کہیں پھر آپ معافی مانگ رہے ہیں نمسکار اپ لائی بیہار دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ کملیس دیکھیں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اکھیل بھارتے ہندو مہا سبھا کے ادھیاک چھیں اور سیدھے بات کریں گے بابا کیا کہیں گے بیہار آیا ہے اور خاص کر کے چطر گپت بھاگوان کے پوزہ دیکھیں یہ بیہار پویتر دھرتی ہے سنتوں کو ریسیوں کی مونیوں کی یہ دھاؤں کی آچارے چھڑکے کی یہ دھرتی ہے میں اس کو نمن کرتا ہوں اور نشت ہمارا گروہ ستھان ہے تو نشت روپ سے یہاں اپنے آپ میں نہ صرف پراشین بلکہ برطمان بھی ہر چھتروں میں اپنے آپ میں دیسہ دینے کا کام کیا ہے پورے دیس اور دنیا آج جو ہم یہاں پہ بھاگوان چھتر گپت کے جو پراشین مندر ہے وہاں پہ ماننی آر کے سنہا جی پورو راج سبہ ستھان سے جو ہیں ان کے نمنطر پہ ہم آیا ہے اور چونکہ ہر مہینے سنگت پنگت کا کارکرم ہوتا ہے بھاگوان چھتر گپت مندر کے تتہ دھان میں اور جتنے دیس دنیا کے سماج کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں آنے کا سبھاگ پرابت ہوا ہے اور نشت روپ سے آج جو ہے سام کو کارکرم ہے اس میں بیٹھیں گے کچھ باتیں ہوں گی اور ایک ساتھ لوگ بیٹھ کر کے اس میں سانسکرٹی کارکرم بھی ہے اور نشت روپ سے بھاگوان کے جب سانیدھ میں بیٹھ کے آدمی کچھ چنتن منن کرتا ہے تو اچھی چیزیں نکل کے آتی ہیں پردیپ مصرہ کانڈ کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو ریادہ رانی لے کر کے جو باتیں کہی پھر آپ معافی مانگ رہے ہیں ان کے دوارہ جو دیا گیا تھا نشت روپ سے وہ معافی مانگ لیا گیا ہے اب تمام جتنے بھی اور جو پروچن کرتا ہیں جو بیوجہ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں ان کے لئے ایک سبق ہے تو اس طرح سے نہ کرے نہ کرگڑ کے معافی مانگنے پڑے گی اور ہندو ساناتن کو مجبوت برانے کے لئے جروری ہے کہ ہم لوگ آپس میں چھوٹی باتیں چھوڑ کر کے بڑے چیزیں کیا جائے کیونکہ چاروں طرف جو ہے ہندو ساناتن اور دیس کے خلاف جو ہے ساجس کرتا ساجس رچ رہا ہے تو اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کیا لاب نہیں کرنا چاہیے جسے ہمارے ہندو ساناتنیوں کا بھاونہ آتھ ہو کیا نا لگ رہا ہے بابا آج ابھی کی سمیم میں بھی لگاتا لوگ ہندو پہ ہی خاص کر کے کٹیکش کرتے رہتے ہیں آپ نے پچھلے دن سنسد میں بھی دیکھا کس طریقہ سے اویسی جو ہے وہ جائے پلسطین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھئے کتنا دربھاگے ہیں کہ جو ایسی کبھی بھارت ماتا کی جائے نہیں بولتے وہ وہاں پہ جائے فلسطین اور جائے میم کی باتیں کر رہے ہیں تو یہاں تو دربھاگے پونہ ہے اب اسلامی سنسائیں جو کہتی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے جائے نہیں بولتے ان کو تو پتوہ جاری کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ صرف دیس اور ہندووں کے خلاف ان کو کھندک ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے بڑا دربھاگے پونہ ہے ہم اس کی گھوڑ نندہ کرتے ہیں اور ان کی آتودین وشی کی صدستہ نرست ہونی چاہیے ان کی سنسس سدستہ جو ہے بلکل ختم ہونی چاہیے جانی چاہیے صدستہ جانی کی بات کر رہے ہیں اکھیل بھارتے ہندو مہا سبہ کے استحافنہ کے آج کئی برسوں بیت گیا ہے کیا لگ رہا ہے کہ ہندو کی پرتی جو جگانے کا کام تھا وہ جو ہے کافی آگے بڑھا ہے کیا ہندو مہا سبہ کا اٹھارہ سو بیاسی میں استحافنہ ہوئی انیس سو پندرہ میں اس کا راشتی کرڑ ہوا پنڈیت مدر مہن مالوی جی نے کیا اور ہندو مہا سبہ نے سنو سے راشتے پاگے رکھا اور دیس اور کے لیے اکھیا دیس ستنٹرہ اندولن میں سب سے زیادے ہندو مہا سبہ کا یکدان رہا اور سری رام جنم بھومی کا کیس ہم نے ہی لڑا تھا ہم اس میں مکھ پکشکار تھے انیس سو انچاس سے ہندو مہا سبہ کے کیس تھا دوہجر چھے سے ہم نے اس کو کیا تو رام مندر کے کیس کبھی مکھے روپ سے ہندو مہا سبہ نے لڑا تو دیس کے لیے ہمیشہ رچناتما کارے ہندو مہا سبہ شند مہا سبہ کرتی رہتی ہے تو اس میں جہاں بھی اپنی تیاکی بات آتی ہے مہا سبہ لوگ کرتے ہیں جیسے بیجنات دہم آپ نے دیکھے ہوں گے سنا ہوگا کی کس پرکار سے جو بیجنات انہوں نے ایک بھکتی کی پرکاشتہ کی سب کچھ نوچھاور کر دیا بھگوان سیو پہ اسی آج بیجنات دہم ان کے نام سے ہے اسی پرکار سے بھگوان چترگوپت کے پرتی اپنی آستہ بیقت کرتے ہوئے جس پرکار سے جو پرتیما سرکار کے جو ان کے پراتت تو بھی بھاگ تھا اس میں تھا اور انہوں نے اپنی پوری چل اچل سمپتی کو گریوی رکھ کر کے اس پرتیما کو لا کر کے اور پنر مندر میں استھاپیت کیا اور آج دیش دنیا میں اس آدھی چترگوپت بھگوان مندر کا جو ہے آسیرباد پرابت ہو رہا ہے تو اسی میں چونکہ بابو جی ہر مہینے بابو جی کے دورہ چلائے گیا ہے سنگت پنگت کا جو آیوجن ہے تو پٹنا میں بھی اس پویتر دھرتی بھی جو آچار چھڑکے کی دھرتی ہے جو ہماری یاد بھگوان چترگوپت کی استھلی ہے تو یہاں پہ سنگت پنگت کا کارکرم آج سام کو رکھا گیا ہے تو اس میں ہمیں آنے کا ایک سوہاگی پرابت ہوا ہے میں نشیت روپ سے یہاں کی کمیٹی کو بہت بہت ہائی دھنیواد دیتا ہوں اور بابو جی نے جس پرکار سے بھگتی کی پرکاشتہ دکھائی ہے وہ اپنے آپ میں پورے دیش دنیا کے سناتن دھرمی کائستوں کے لئے پرڑا کا بھی سہ ہے آپ دیکھئے جیسے میں دوہجار چھے میں جب پرتیمہ کی لینے کی بات ہوئی تو اس پہ جو انہوں نے تیس کروڑ کی چل سمپتی بھگوان کے چرڑوں میں سمرپیت کیا ان کو رکھ کر کے سرکار سے لیا آج دیکھئے دوہجار چوبیس ہے اس سمیں ورطمان میں بابو جی کی سمپتی جو پرمارک ہے بارہ ہزار کروڑ پر ہے تو آپ یہ اسے ایک سیکھ ملتی ہے کہ جو لوگ ہمارے ہندو سناتن دھرمی اپنے دیوطہ دیوی کو چھوڑ کر کے اپنے سدھ بھگوان کو چھوڑ کر کے اور دوسرے دھرموں میں جا کر کے بیدیسی دھرموں کو اپنا رہے ہیں اسلام ہو چاہی سائیت ہو آپ دیکھو کہ اگر اپنے پروزوں کا سممان نہیں کریں گے آپ اپنے اشت کا سممان نہیں کریں گے اپنے دیوطہ کا سممان نہیں کریں گے اپنے گرام دیوطہ کا سممان نہیں کریں گے اپنے کول دیوطہ کا سممان نہیں کریں گے تو آپ دوسرے کا سممان کر کے آپ پرگتی نہیں کر سکتے تو بابو جی نے ایک ادھارن پیس کیا دیش دنیا کے سامنے تو آج پریڑا لینے کیا ہو سکتا ہے کہ سوہ دھرم کو آپ مانو اپنے جو دیوتا ہے اس کو ان سے آسیر باد لو تب ہی سب کے آسیر باد آپ کو پھلیت ہوگا تو نشت روپ سے یہاں جو ہے آج سنگت پنگت کا کارکرم ہے اس میں سب ہی سماج کے اپنے سماج کے لوگ آتے ہیں جو چترانس ہیں اور آ کر کے ایک دوسرے کو کیسے سناتن دھرم کو مجبوط کیا جائے کیسے سماج کو مجبوط کیا جائے کیسے اپنی پرمپراؤں کو اپنی دھرم اور سنسکرتی کی رکشہ کی جائے اس پر چندرمنن ہوتا ہے اور اسی کارکرم میں میرا آنے کا سبحہ کے پراتھ ہوا ہے میں اس دھرتی کو پرارام کرتے ہوئے میں نشت روپ سے چاہتا ہوں کہ جو دھرمانترن ہو رہا ہے اور رکے گا اس سے اور ہمارا ہندو سناتن دھرم مجبوط ہوگا سورگ اور نرک میں کون جائے گا اس کا نرڈے لیتے ہیں کرموں کا لیکھا جو کا ہے سمست دنیا کے جو بھی پرانی جو کرم کرتا ہے یہاں تک یہ منسا واشا کرمڑا یعنی من سے جوان سے اور کرم سے کسی بھی طریقے سے اگر جو غلط سوچتا بھی ہے تو بھی بھگوان چترگت کے ہاں ان کی حساب کتاب ہوتا ہے تو اس لئے ایسے صد دیو جو ہمیشہ ہے کالاتیت ہے جو پہلے بھی تھے اور واج بھی ہے اور ہمیشہ رہیں گے جن کی برمہ نے جس کے لئے تپشیہ سویم کیا ہزاروں ورسوں تک ایسی بھگوان چترگت کی اسثان پر آدھی چترگت جی کے اسثان پر کارکرم ہے تو نشت روپ سے اس دنیا میں سندیش جائے گا یہاں پٹنا کا جو مندر ہے آدھی آنے والے سمیہ میں یہاں سمست سناتن دھرمی کائستوں کے لئے مہاکمب کے روپ میں دیکھئے گا ہوگا اور منائے جائے گا تب سن رہے تھے کیا کچھ کہہ رہے تھے اکیل ہندو مہا سوا کے دیکھش ہیں انہوں نے تمام سوالوں کا جواب دیا ساتھ اچھا جو اس طریقہ سے ہندو پر لوگ کا ٹاکس کرتے ہیں اس کو لے کر کے بھی کیا کچھ کہہ رہے تھے کبلیس کمار لائب بیان پٹنا